ملتان آرٹس کانسل میں خبر گروپ کے زیر احتمام سجا ڈراموں کا میلا جس میں پاکستان کے نامور فنکاروں اور ہدایتکاروں نے اپنے فن کے جوہر دکھائے جس کو دیکھنے کے لیے آئے مہمنان خصوصی نے بھی خوبصراہا سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں خبر اخبار کا ملتان ہی کے نہیں جنوبی پنجاب کے آرٹسٹوں کا پروپر آرٹس کانسل ہے جسے بنایا ہی صرف ڈرامے کے لیے گیا تو یہاں ایسی ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے اس میں بڑی مقابلے کی فضاء میں نیا ٹیلنٹ آئے گا اور انشاءاللہ پہلے ہی ملتان سے بہت سیکھ کے ٹیلنٹ گیا ہے آگے اوروں کو بھی سیکھنے کا موقع ملے گا شو بیس سے تعلق رکھنے والے ہدایتکار اور اداکار اس فیسٹیول کے انعقاد سے کافی مطمئن ہیں خبر گروپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ ایسے میلوں سے فنکاروں کی نا صرف حوصلہ افضائی ہوتی ہے بلکہ ان میں تقلیقی صلاحیت بھی بہتر ہوتی ہے خبر گروپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ ایسے میلوں سے فنکاروں کی نا صرف حوصلہ افضائی ہوتی ہے بلکہ ان میں تقلیقی صلاحیت بھی بہتر ہوتی ہے پاکستان کے نیشنلزم پر ایسے پروگرامز پیش کیے جا رہے ہیں ڈرامے پیش کیے جا رہے ہیں کہ جس سے حبل وطنی جاگے معاشرے میں اسلاح کا پہلو جو ہے وہ مزید جاگر ہو سا ہے اس میں کافی سارے ایسے آرٹسٹ ہیں کہ جو گھروں میں فارق بیٹھے ہوئے تھے ان کو یہاں پہ موقع ملا ہے تھیٹر کی جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی کافی ہے ایک بینیفیٹ ہے کہ اپنے ایک سبجیٹ کو آگے بھیج رہے ہیں ڈراموں کے ذریعے معاشرے میں ابرتے مسائل کو بخوبی تخلیقی انداز میں دکھایا جاتا ہے جو دیکھنے والوں کے لیے سبق امیز ہوتا ہے کیمرامین حاشم مہار کے ساتھ حارون طاہر چینل فائف ملتان